موسیقی بلکہ ادھا کرنے کا ہے تو دیکھتو رہے خاص کارسکرمہ بارات موسیقی درگ کے بھلائی نگر علاقے میں ایک گھر سے تین لاش برامت ہوئی جس کاتل نے ان تینوں حتیاؤں کو انجام دیا اس نے پولیس کو چنوٹی دیتے ہوئے دیوار پر ایک سندیش بھی لکھا چھوڑا آخر کیا ہے کاتل کا سندیش یہ ریپورٹ دیکھیں چپر مدر سے فیلی سنسنی ایک گھر سے ملی تین لاش ہیں مہلا اور بچی کے شب ہی شناخ نہ ہی ہو سکتی مرت یوبک کشنا درگ کے بھلائی نگر دھانا علاقے میں ٹرپل مدر سے سنسنی پھیل گئے واردات تالپوری ستھ کولونی کی ہے یہاں ایک دھر سے ایک یوبک مہلا اور بچی کی لاش ملی ہے موقع واردات پر تحقیقات کرنے پہنچی پولیس کو آشنکہ ہے کہ مہلا اور یوبک کی ہتیاں سے پہلے ان کی ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہوگے اور مو پر ٹیپ چھپکا دیا ہوگا تاکہ دونوں شور نہ مچا سکے اس کے بعد ان کی ہتیاں کو انجام دیا گیا جبکہ ایک سال کی بچی کو گلہ گھوٹ کر مارا گیا نیشنل کولونی میں ایک دھر سے تین لاشیں ملنے کی خبر فیل سے ہی کولونی واردیو میں دہشت فیل گئی ہے گھر کے اندر ملی مہلا کی لاش کشناک منجو شرمہ کے طور پر ہوئی ہے جبکہ گھر میں مرس پایا کیا یوبک کون ہے اس کی پہچان ہونا باقی ہے پڑوسیو سے پوستارچ میں پتا چلا کہ منجو کا مائکہ بھلائی کے سیکٹر ساتھ میں ہے وہاں وہ اپنے پتی روی شرمہ کے ساتھ ساتھی تھی لیکن گھٹا کے بعد سے روی فراد ہے یہ بات بھی جانچ کر رہی پولیس وہ کھٹک رہی ہے وہ منجو کی پچانت ہو گئی اس کے بچے کی پچانت بھی ہو گئی لیکن جو آدمی وہاں پہ ایک برس پائے گیا ہے وہ اس کا پتی نہیں تھا روی شرمہ ابھی میسنگ ہے اور دونوں کے چہرے کو بان دیا گیا پوری ایک ایسا ٹیپ سے بانا گیا تھا اور ہاتھ کو پیر کو ٹیپ سے بانا گیا تھا وہاں کچھ ایسا لیکنے کا پریاد بھی ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو جانچ کی دیسان کو بھٹکانے کی کوشش کی جاری گیا دھر کی دیوائر پر فلمی انداز میں ایک سندیش لکھا ملا جس میں لکھا ہے منجو شرمہ کی کئی لوگوں سے سمبند تھے منجو کی وجہ سے میرا بھائی فانسی لگا کر مرکیا میرے بھائی کی موت کی وجہ ہے منجو ہی جے منجو نے اسے دھوکا دیا منجو کو بارنے کے بعد اب اس کی دونوں بہنوں کو بھی ٹھکانے لگانا ہے ان سب ہی نے مل کر میرے بھائی کی حقیقی ہے یہ سندیش اسی انداز میں لکھا کیا جیسے فلو میں قاتل اپنے اپراد کو انجام دینے کے بعد بیوار پر اپنا نیشہ چھوڑ جاتے ہیں پولیس اسے تیہرے ہتھا کانٹ کا سب سے اہم سراغ مان کر شانبین کر رہی ہے اور ہم لوگ اس کو پی ایم کرتے ہیں فلال اسے جلنے سے ہویا ہے یا پھر وہ دم گھٹتے سے ہویا ہے اس کی جانچ بھی جاری ہے جتنی بیرہمی سے اس ہتھا کانٹ کو انجام دیا گیا اتنی ہی گیری پہلی پولیس کے سامنے موجود ہے منجو شرما کے روی سے دوسری شادی ہی تھی جبکہ روی واردات کی بات سے ہی فرار ہے منجو کے پہلے پتی کے ساتھ کیا ہوا تھا دیوار پر لکھا سندیش کتنا سچ ہے کیا منجو کے پتی روی کبھی اس واردات سے کوئی تعلق ہے دھر کے اندر ملی لاش کس شخص کی ہے یہ تمام سوالوں کے جواب پولیس کے سامنے چھنوٹی بن کر کھڑے ہوئے ہیں ایسی میں آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاچ اور سوٹی ٹی بھی کھنگانے کے علاوہ ایک ٹیم دیوار پر سندیش لکھنے والے اگیاد شخص کی تراش میں جوٹی ہے تاکہ واردات کا راج جلد جلد پاس کیا جا سکے حوالات کے لیے ترک سے چلد کانتے بانگر کیلک ہو موبال کے پاس علاقی میں